بسم اللہ الرحمن الرحیم خاشعین کون ہے نماز خوشو کرنے والوں کے لئے حلقی ہے سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور خاشعین کون ہے کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں رب سے ملاقات کر رہے ہیں نماز میں وہ رب سے ملاقات کر رہے ہیں تو جو نماز ایسے پڑھتا ہے کہ وہ رب کی ملاقات ہے اور یہاں وہ ایسے پڑھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کی ملاقات کی تیاری اور یاد دہا نہیں ہے اس کیلئے نماز حلقی ہے اس کی نماز میں خوشو ہے یہ تو خاشعین کی نماز کی قیفیت ہے نا کہ مالک یوم الدین کی ملاقات کی تیاری کی نظر میں پڑھتا ہے کیونکہ پہلا سوال بھی تو یہی ہے نا نماز اور پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ گویا رب سے ملاقات کر رہے ہیں تو پھر اس کی نماز میں خوشو ہے وہ خاشعین کی صفح میں شامل ہوتا ہے وجہ فرمایا گیا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اچھا میرا دل کرتا ہے میرا رب من سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاری کریں کہ میں رب سے ملاقات کر رہے ہوں نماز مومن کی مہراج ہے نماز رب سے ملاقات کا وقت ہے اللہ بڑا رحمان ہے اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب میراج پر ملاقات دے دی اور پھر اسی ملاقات کے وقت مجھے اور آپ کو نماز کا توفہ رب سے ملاقات کی میراج کا موقع دے دیا تو اس انیشل ریسیپشن کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاری کریں کہ میں اب احکم الحاکمین سے ملاقات کرنے جارہاں میں اپنے مالک یوم الدین سے ہم کلام ہونے جارے ہیں یہ میری مہراج ہے میرے رب سے جو شروع ہوگی یہ قیفیت جب دل پر تاری ہوگی تو انشاءاللہ نماز بے خوشو اور خوضو ہوگا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تابعی کا طریقہ کہ ان کے ساتھی نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وضو کے بعد دیکھا کہ ڈم سے ان کا رنگ پی لازر دوک ہے تو ساتھی نے پوچھا کہ وضو کے بعد تو انسان ترو تازہ ہو جاتا ہے اور ضرور ہو جاتا ہے اور قیف و نشات کے قیفیت ہوتی ہے تو آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد میرے دل پر یہ قیفیت ہوتی ہے کہ اس وضو کے بعد میں ساری دنیا کے مالک ساری دنیا کے حاکم کے سامنے خضور پر کھڑے ہونے والا ہوں تو بس اس احکم الحاکمین سے ملاقات کا خوف مجھے درہاں دیتا ہے مجھے حبت زدہ کر کے مجھے لرزاں دیتا ہے اس لیے میرا رنگ زرد ہو جاتے ہیں یہ محبت کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور یہ خوف کی قیفیت بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں اور یہی حدیث میں بھی نماز میں احسان کا طریقہ یہی بتایا گیا تھا جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے ان تعبد اللہ کا انکا یراہو تو ایسے اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے ان تعبد اللہ یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی کا انکا یراہو اس طرح کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو ایسے نہیں کر سکتا فَإِلَّمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اگر تو اس کو نہیں دے سکتا تو پس بے شک وہ تجھے تو دیکھ رہا ہے یہ قیفیت تو تاری کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ قیفیت جب اپنے اوپر تاری ہوگی کہ میں رب سے ملاقات کر رہی ہوں میں رب سے ہم کلام ہو رہی ہوں میں رب کو دیکھ رہی ہوں اور اگر یہ قیفیت نہیں تو کم از کم یہ قیفیت جب تاری ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ نماز محسن کی نماز بھی ہوگی نماز میں حسن عبادت بھی ہوگی اور انشاءاللہ نماز میں خشور قزو کا اصافہ پیخو کا